یارہ سال ہو گئے میں اس اسمبلی کا ممبر ہوں اور آج پہلی دفعہ یا یہ پہلی حکومت ہے کہ اس میں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اس اسمبلی میں ڈسکیشن ہو رہی ہے اس کی وجوہ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا یا ترقی کا پیہ رکھ چکا ہے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑھی تو ہم نے یہ جلاس کال کی جنابی سپیکر پی ایس ڈی پی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں لوگ دو چیزوں سے وابستہ ہیں ایک سرکاری ملازمت دوسرا ڈیولپمنٹ یہ پی ایس ڈی پی جب چھل پڑتی ہے تو یہاں بلوچستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کوئی ٹیکدار کوئی مزدور کوئی ڈرائیوار کوئی پنکچر کی دکان چلاتا ہے کوئی اوٹل چلاتا ہے کوئی کریش بیشتا ہے کوئی ریتی بیشتا ہے کوئی سمجھ بیشتا ہے تو اس سے ہل آزاروں لاکھوں لوگوں کی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پبلک کا آپ میربانی کر کے نماز کا وقفہ دے دیں سارے نماز باجمات ہم کر لیتے ہیں پھر پندرہ مند کے بعد آ جاتے ہیں تصلیح سے حمل تقریر کر لیں آپ کر لیں اپنی تقریر جاری رکھیں نہیں اگر آپ اب آو آج آج ہماری جماعت میں نماز پڑھلو ہمارے ساتھ نماز کے لیے پندرہ مند کا وقفہ دیا جاتے ہیں میری پر پندرہ مند کا وقفہ دیا ایک آپ نے کسی cachوبارت پڑھنیو کو بات کر مینککی ہے آپ نے کسی تکیش بیردًا کو کڑھتی رہی جبکہ کہ موسیقی 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 لیکن میں یہ کہہ جاتا ہوں ہم سفائی کی بات کرتے ہیں کہ سفائی نہیں ہو رہی اب سے بہتر پوری شہر بلوچستان میں نہیں ہے جا کے رکھتا ہے کہ ہم جیاری کی کسی دلیوں گلیوں میں جا رہے ہیں اور میں یہ کہتا چلو کبھی بھی ہم کہتے ہیں کہ دوائیاں نہیں ہیں یہ نہیں ہے اب دوستو جو لوگ سیوٹی ٹو سے ان حسنبڑیوں میں ہیں انہوں نے اپنے دسٹک میں کوئی ترقی نہیں دی وہ کیا پورے بلوچستان میں کی ترقی میں جا سکتا ہے میں کوئی بات کے سناتا ہوں کہ آج سے ایک کفتہ پہلے پرائی منسٹر کے وزیت میں میں گواغر گیا ہوا تھا وقتی میں میں باہر روڈ ٹریمیلنگ کر کے آ رہا تھا مجھا سوٹ ہوا پورٹ کے بعد ایک پہلے ایکسیڈنٹ ہوئی اس نے ایک بچی چھوٹی چھ سال کی گاڑی کے نیچے آ گئی اور میں نے ان سب لوگوں کو اپنی گاڑی میں اٹھایا ان کو لے کے گیا پورے رستے میں کل ملیگ سے لے کر جہاں سے میرا ڈسٹک قتم ہوتا ہے آپ وہ زیرو پوائنٹ تک آتے ہیں کوئی پی اچیو کوئی سیڈی نہیں یہ کس کا ڈسٹک ہے میرا تو نہیں ہے آپ ترقی کی بات کرتے ہیں اور جب میں گیا اس ہسپیٹل میں اٹھ وائٹر ہسپیٹل کا وہاں پہ دوائی کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ میرا ڈسٹک میں یہ اقاعد ایوان کا ڈسٹک ہے تو ان کے ڈسٹک کی یہ حال ہے تو ہم کیوں اپنے ڈسٹکوں کا گلا کریں چناب سپیکر دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ جہاں جتنے بھی آج سے پہلے رہے ہیں پورا ابھی نشان لائی ہویا کسی کا پاک یہ ہواں کا پیزا ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے اور دیو سپیٹل کا پہیار دیو سپیٹل کا پہلے گا تو بلکستان میں ترقی ہوگی اور ہم کیوں دوسروں کو کہیں فیڈرل نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا ابھی تو ہم خود آپ کے پاس آلت آپ کے سامنے ہم نے کیوں ترقیہ تھی عمل کو رکا ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے لے جائیں کلمتی صاحب کورم ٹوٹ گیا ہے میرے خیال میں آپ پورا کروانے پانچ میٹ گنٹی بجاتے ہیں پانچ میٹ گنٹی بجاتے ہیں آپ پورا کر لیں سیکرٹری صاحب کہہ رہے کہ کورم ٹوٹ گیا ہے پانچ میٹ گنٹی بجاتے ہیں اس کے بعد آپ کورم پورا کروانے پھر کورم ٹوٹ گیا ہے آپ سے رکویسٹ ہے کہ عمل کلباتی صاحب کورم پورا ہو گیا اس کے بعد پر آپ کو بات کرنے دے گی کیا وجہی جائے پانچ میٹ کے لئے کورم پورا کروانے پھر جی آمال کلباتی صاحب سکولوں کی ایڈیوکیشن کی حالت آپ کو پتا ہے روڑوں کی حالت آپ کو پتا ہے پانی کے نظام کا حالت آپ کو پتا ہے جناب سپیکر اس حمل کو چلنا چاہیے اور بات کرتے ہیں کہ ہم نے دس دس کروڑ روپے دیئے ہیں ڈپٹی کمشنروں کو یہاں پہ عوامی نمائندے بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دسٹرکوں میں جا کر کہا جاتا ہے کہ آپ کے نمائندوں نے کچھ نہیں کیا میں یہ کہتا چلو اگر ہم کچھ نہیں کرتے ہم عوام کے لئے تو میں پندرہ ہزار پہلی دفعہ لے کے آئے دوسری دفعہ تیرہ ہزار اس دفعہ بتیس ہزار روٹ لے کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ترقی پسند لوگ ہیں ہم نے اپنے لوگوں کی ترقی کے عمل میں اپنے لوگوں کو شامل کیا ہے شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر